شوک مارک رہا تھا میرا سواد یہ ہے کہ سندھ میں جو زیر زمین پانی ہیں جس کو جردہ پانی کہتے ہیں وہ بلکل کھڑا ہو گیا زیرہ ہو گیا ہے اس میں ہپیڈیٹ بی اسی بیماریاں پھیڑنی ہیں لوگ مر رہے ہیں بہت سی آبادی اس میں بیماری مر آگئی ہیں اور دیکھیں ہم ٹھٹھا اور بدنی یہ ساری زمینیں بنجر ہو رہی ہیں یہ ڈاؤنسٹری میں پانی نہیں جا رہا ہے تو یہ ہمارے اوپران کیا ہمارا کیا بنے گا سندھ کا ہم کو تو یہ سندھ بیراج کا ششور دے گے ہمیں کو خوش کرنا چاہتے ہیں مگر یہ تو ساری سندھ تھوڑی اس میں آباد ہوگی یا ساری سندھ کو پانی نہیں ملے گا ابھی تو ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے پھر ہم آگے جا کے ہمارے سندھ کا ہوگا یہ کس طرح ہمارے حکمران سمجھیں گے یہ سندھ کیسے اس کا مصطبول آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بہت اچھا آپ کا سوال ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حکمران بیٹھا ہوئے حکمران کے پاس نالیج نہیں ہم لوگ جو نالیج کے سرکلز میں ہیں جو یونیورسٹیز ہیں جو سائنٹسٹ ہیں انجینئرز ہیں ان کا کام ہے نالیج جنریٹ کرنا یہ جو آپ پرابلم کہہ رہے ہیں کہ پینے کا پانی نہیں ہے کھیت کو دینے کے لئے پانی نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے پینے کا پانی نہیں ہے پھر کھارا پانی ہے بیواریاں پیدا رہی ہیں یہ سارے مسائل ہیں اب ان سارے مسائل کا حل جو ہے نالیج بیس میں موجود ہے نالیج بیس کا کام ہے کہ ان مسائل کا حل لکھے اور اوپر لکھے اس کے بعد میں جو سیاسی جو آؤٹفٹس ہیں جو کمیونٹی گروپس ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اس نالیج پروڈکس کو حکمرانوں تک پہنچ جائے اور پھر حکمران کا کام ہے کہ وہ اس پہ عمل درامت کرنے کے لئے جو فیڈرل ریسورسز ہیں ان کو موبیلائز کریں فیڈرل یا پرویچل جو سے بھی ریسورسز آپ کی بانتے ہیں ایون کمیونٹی ریسورسز ہیں ان کو موبیلائز کریں وہ پھر اوپر سے آ رہے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی بات ہم اپنے سائیڈ سے شروع کرتے ہیں کہ جی اگر آپ نے سندھ کے ان جگوں کو پانی دینا ہے پینے کا ہم سب سے پہلے پینے کے پانے کی بات کرتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ پینے کا صاف پانی ہے خوش قسمتی سے دریائے سندھ کے ساتھ جتنا کچھ بھی ہوا ہے جو بھی اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس کے باوجود دریائے سندھ جو ہے وہ ابھی بھی شہر کر رہا ہے اور سندھ کے بیچ میں بیچ میں ابھی بھی کوٹری بیراج سے اوپر اوپر جو دریائے اس کا جو بیڈ ہے اس کے بیچ میں ابھی بھی میٹھا پانی ہے اور وہ میٹھا پانی اس کی جو قوالٹی ہے وہ نیسلے کی بہت سے اچھی قوالٹی ہے صرف یہ کہ اس اب دیکھئے اور وہ پانی تھوڑا سا بھی نہیں ہے وہ جو پانی سندھ میں سے گدو بیراج سے لے کے تو کوٹری بیراج تک جو سندھ کا بیٹ بنتا ہے اس کی ریت کے جو نیچے پانی ہے وہ کم از کم بھی پانچ چھے تربیلہ ڈیم سے زیادہ پانی ہے یعنی ہمارا جو ایک رف ایسٹی میٹر بڑا کنزرویٹیو ایسٹی میٹر سے زیادہ ہوگا کم نہیں ہوگا کم از کم بھی بیس سے پچاس ایم ایف پانی میٹھا ادھر پڑا ہوا ہے اب اس پانی کو نکال کے بدین تک پہنچانا اس کے لئے ہمیں سسٹم یا ٹیکنالوجی چاہیے اور کوئی مشکل نہیں ہے وہی جو میں ریورین ویل فیلڈ کی بات کر رہا ہوں آپ کا ویل فیرڈ ہے آپ ادھر سے پانی نکالیں اور اس کو پائپ کے ترو بدین تک پہنچائیں یہ کوئی مشکل پروجیکٹ نہیں کتنا ہے دو سو کلومیٹر ڈائی سو کلومیٹر اسرائیل جیسا ملک اس نے انیس سو ساٹھ میں بلکہ انیس سو پچانس کی دہائی میں وہ گولان ہائٹ سے تل عویر تک چار سو کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے وہ لوگ ادھر سے کنڈوٹ بنا کے لے آئے جس کو وہ اپنا نیشنل وارٹر کیریئر کہتے ہیں کیا ٹیکنالوجی ہے سو زبانے میں اور کیسے انہوں نے کنڈوٹ بنایا ہے آج آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا وہ ایک ٹرنش ڈگر چال رہا ہے اس کے پیچھے وہ ایش ڈی پی کے پائپس لگ رہے ہیں ان کے بیچے جوانٹس لگ رہے ہیں یہ پروجیکٹ اگر آپ کرنا چاہیں بدین کو وارٹر سپلائی کا from the bed of sin آپ کوٹری بیراج کے upstream وہ well treated لگائیں ادھر سے بدین تک آپ پانی پہنچائیں اور صرف بدین تک نہیں اس لائن کے اوپر جتنے شہر آتے ہیں آپ ان کو ملاتے جائیں پانی بدین تک پہنچ جاتا ہے یہ پروجیکٹ کرنے کے لئے آپ کو مطلب ہے کہ چار پانچ ارب روپے میں یہ پروجیکٹ ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں تو اگر وارٹر بدین کے لوگوں کو صاف پانی دینا جاتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے نہ اس کے بیچ میں آپ نے سائفن بنانے یہ جیسے کے فور کا رنر پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کنال سے باہر کیوں نہیں نکلتے ہیں دنیا کنال کو رد کر چکی ہے میں نے بتایا کہ کنال کی کتنی لیمیٹیشن ہے آپ پائپ سپرائی کے اوپر آئیں اور پانی یہ اٹھاتے ہیں جہاں گندہ ترین پانی ہیں سرفیس کے اوپر تو پانی ہمیشہ گندہ ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے میں تو بہت ہی گندہ ہوتا ہے اب وہ کھنجر لیک سے پانی اٹھا رہے ہیں کیے فور کے لئے دنیا جان کا انڈسٹری پولیوشن کھنجر لیک میں آرہا ہے اوپر کے سارے شہروں کا پولیوشن اس میں آرہا ہے سکھر کے اپنی بے شمار پولیوشن اس کے بیراج کے اوپر آرہی ہے اسی میں سے پانی نکال کے لوگوں کو پلا رہے ہیں کچھ سال پہلے پتہ نہیں ادھر مسئلہ بھی ہوا تھا لوگ بیوار ہوئے تھے مرے بھی تھے تو جدر آپ کے پاس زمین کے بیچ میں صاف پانی پڑھا ہے کندرت نے اس کو صاف دیا سینڈ بہت زبردست فلٹر ہوتا ہے کندرت نے فیلٹر بنا کے وہاں پہ رکھا ہوا ہے آپ اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں یہ بیسیکرین ہوئی بات ہے کہ نالیج بیس میں آپ چلیں اور پھر یہ چیزیں جب ایک نالیج بیس میں آ جاتی ہیں وہ پھر آپ اس سائیکل میں چلیں کہ نالیج بیس سے پولیٹیکل سرکل میں پولیٹیکل سرکل سے اوپر اور اوپر سے کنوں کو فورس کریں کہ آپ یہ کام کریں سر میرا آپ نے سننا اچھی طرح ہے آپ نے دو چیزوں کا دیکھو کر گیا یہ ہم ہوتے رہتے ہیں بڑے بڑے سکی کراتے ہیں لیکن بہلی متواب سے یہ تعلق کو جو آئنا ہم نے روٹ کیا آپ نے جو نالیج اور کریکٹر کی جو بات کی وہ بڑی کام کی چیز ہے ہمارے اس سارے فینامینا جو ہیں پاکستان کا ہمارے ہاں یہ علم یہ ہے کہ اب دیکھو بعد میں آپ نے بات کی کہ نالیج پاور سکل میں نہیں ہے دو بڑے جو ابھی ابھی بات کیا ہے تو پہلی بات آپ کی درست ہے یہ نالیج دیکھیں نا سی ایس ایس کیا ہے یہ چن چن کے لوگ بیروک رسمی آتے ہیں سی ایس 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 کے ذریعے وہ بھی پاور سکل میں ہیں نا تو آپ نے نالیج کی یونیسٹوں کا ذکر کیا تو یونیسٹوں میں تو وہ بچارے جو پچھاری میں جو سی ایس ایس نہیں پاسکر بات جاتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں زیادہ ہم جو دیکھتے ہیں تو اصل میرا سوال جو ہے وہ ہے تو کریکٹر جو میں چیز ہم انڈرسٹین کر رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو باور سکل میں بچھیں یہ کام کیوں ریزلٹ ٹو نہیں دے رہے ہیں ان کا علمیہ یہ ہے کہ ان کے پاس کریکٹر نہیں ہے کریکٹر لیس ہو گئے ہیں ان میں وہ جذبان ہیں یہ قوم کا صحیح چیزوں کو آگے لے آنے کا تو یہ کریکٹر کیسے ہم ان میں دیولپ کر سکتے ہیں یہ آپ تھوڑا پس پس مندر میں یہ بڑا سوال آپ نے کیا ہے ہم ہم سیاستدار میں کریکٹر کیسے ڈوالپ کر سکتے ہیں یا جو بیوروکریسی بیسیکل سیاستدار کی بھی ہم بات نہیں کرتے کیونکہ سیاست میں بڑے بڑے کریکٹر والے لوگ جو ہیں وہ گزرے ہیں پلیجو صاحب کی میں خود مثال دے رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سچ بولنا ہے اور ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کس طرف ہیں جب ڈیبیٹ چل گیا تو ہم کس طرف ہیں اور وہ یہ کریکٹر کی بات ہے اور بڑے بڑے دنیا کے لیڈرز ہیں جو مطلب ہے کہ انہوں نے بڑا بڑا کریکٹر شو کیا ہے اور اب جس میں نہیں ہے کریکٹر اس میں تو نہیں ہے اس کا تم کچھ نہیں کہا سکتے ہیں بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ کریکٹر جو ہے نا وہ ماں کی گول سے بنتے ہیں پانچ سال کمر میں بچے کا کریکٹر بان جاتا ہے واقعی جتنا بھی وہ نالیج حاصل کرتا ہے جتنی دولت حاصل کرتا ہے جس پاور سرکل میں جاتا ہے وہ وہی اس کا کریکٹر جو وہاں کی گول سے سیکھتیا ہے تو یہ ایک بڑا مشکل ہے کہ دیکھیں آپ امریکہ کی بھی ہسٹری جب آپ اٹھا کے پڑھتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جن لوگوں کو انہوں نے بڑا ٹاپ کے اوپر رکھا ہوا ہے ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کریکٹر میں فیل ہوئے ہیں کئی جوگوں کو مثلا وہ ایک بندہ امریکہ میں جس نے بیسیکلی آئیڈیا دیا تھا کہ کولونیوں کو آزاد ہونا چاہیے برٹی سے آزادی آسی کرو لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے اس نے ایک ایسے لکھا تو کومنس ہے تو بیسیکلی جس طرح سے نظریہ پاکستان علماء اقبال نے پیش دیا تھا نظریہ آزاد امریکی ریاستہ ہیں وہ تومس پین نے پیش دیا تھا لیکن جب تومس پین امریکہ کو آزاد و آزاد ہو کے جب اس نے کہا کہ یہ سلیوری کو ختم کرو امریکہ میں سے تو یہی جو امریکہ کے فور فادرز جن کو فاؤنڈنگ فادرز کہتے ہیں جس میں جار واشنگٹرم بھی شامل ہے آپ کا تومس جیفرسن بھی شامل ہے جس نے کانسٹیٹوشن لکھا تھا اس طرح کے بڑے بڑے نام جن کے ادھر مجسمیں بنا کرنے لگائے ہیں جب تومس پین ان کو کہا کہ سلیوری نہیں ہونی چاہیے تو انہوں نے خود سلیوری رکھے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں سلیوری تو ہم رکھیں گے اس سے پھر تومس پین ان سے مطلب ہے کہ ان سے الادہ ہو گیا تومس پین کا کریکٹر فیل نہیں ہوا اس نے نہیں کہا کہ چلو اب سلیوری ہم اگلے سٹیپ میں ختم کر لیں گے فیلال ہم چلو بریٹیش سے تو ہم ازاد ہو گئے نا اس نے یہ بات کیا تو مطلب ہے کہ وہ اس لیول کے اوپر بھی نظر آتے ہیں کیونکہ یہ جو جار واشنگٹن اور تومس جیفرسن ٹائپ لوگ تھے انہوں نے شروع میں نعرہ لگایا تھا کیونکہ نو تقسیشن کیونکہ نو تقسیشن